جب بھی کبھی آپ اپنے آس پاس سفل لوگوں کو دیکھتے ہیں تب یہ بات کبھی نہیں بھولیں کہ وہ بھی ان گیان کی باتوں کو مانتے ہیں اور انہیں اپنے جیون میں لانے کا پورا پریاز کرتے ہیں سفلتہ کے راستوں میں انہوں نے کئی بار ارسفلتہ بھی دیکھی ہے سفل انسان سفلتہ پانے کے لیے اپنی کئی عادتوں کا تیاغ بھی کرتا ہے اور کئی نئی عادتوں کو اپناتا بھی ہے یدی آپ سفلتہ پرابط کرنے کے لیے گمبیر ہو تو آپ کو اپنے اندر کے سادھارن انسان کو کچھ نیا پانے کے لیے چھوڑنا ہوگا اسی طرح آپ میں بدلاو آ سکتے ہیں ان گیان کی باتیں آپ میں اپار ارجہ کا نرمان کریں گی اس لئے اپنا پورا دھیان اس ویڈیو پر دیجئے جب آپ ان گیان کی باتوں کو اپنا ہوگے تو آپ کو سفل بننے سے کوئی نہیں روک سکتا نمبر ایک صبح پر اپنا قبضہ کر لیں جب سادھارن اور سفل لوگ سوتے رہتے ہیں اس وقت سفل لوگ روز اپنے نئے نئے ارادوں کے ساتھ آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں جب آپ صبح جلدی اٹھتے وقت الارم کو آلس یا نیند کی وجہ سے بند کرتے ہو اور خود کو کام نہ کرنے کے بہانے دینے لگتے ہو تب آپ کے لیے سفل ہونا بہت مشکل ہے صبح کے سمیں جلدی اٹھ کر پوری صبح کو ہی اپنے قبضے میں کر لیں تاکہ آپ اچھے سے اچھا کام کر سکو سوستناشتہ کرنا ہو یا ایکسرسائز کرنا ہو امپورٹنٹ کتاب نیوز پڑنا ہو یا پھر آپ کے سب سے زیادہ پرائیورٹی کے کام کرنا ہو صبح صبح یہ کام بہت جلدی اور آسانی سے ہو جاتے ہیں فریش دماغ اور اتسا سے کی ہوئے کام کا ریزلٹ بھی کئی گناہ اچھا آتا ہے جب دنیا میں باقی لوگ پلنگ پر ارام کر رہے ہوتے ہیں تب ہی آپ کو اپنے یہ سارے کام کر لینے چاہئے اور صبح کو اپنے قبضے میں کر لینا چاہئے نمبر دو اپنا ہر دن ایک ادیشے کے ساتھ شروع کریں اپنے دن کی شروعات ایک سپشت ادیشے کے ساتھ شروع کرنے سے آپ آسانی سے اپنے لکشے کو حاصل کر سکتے ہو جیسا کی ہم نے پہلے بھی کہا ہے کہ سفل انسان صرف اس لیے ایسے ہی ٹائم پاس کے لیے کوئی بھی کام نہیں کرتے سفل انسان اپنا ہر ایک کام کسی نہ کسی ادیشے کے ساتھ ہی کرتا ہے کوئی بھی کام آپ کیوں کر رہے ہیں اس بات کو جاننا آپ میں آپ کے لکشے کو پانے کی اپار اولجہ نرمان کرتا ہے کلیر ادیشے ہونے کے کارن آپ اپنا کام ٹھیک سے پلان کر سکتے ہیں اور آپ کا ٹائم بیکار چیزوں میں برواد نہیں ہوگا نمبر تین پرتی اتر دوسرے سلالے سے کچھ سیکھیں بہت سے لوگ اس بات سے نفرت کرتے ہیں کہ وہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں اس کے پرتی اتر میں لوگ انہیں گلت بولیں اور کچھ نیا کرنے کی سلا دیں دوسروں کے سلا کو سوئی کار کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے لیکن یدی آپ یہ نرنے لے لیتے ہیں کہ آپ ان کے سلا کو سنو گے اور اپنے کارے میں صدار کی کوشش کرو گے تو آپ کا پردرشن اور بھی زیادہ اچھا ہونے لگے گا ہم یہاں یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ سبھی کی سلا کو سنیں اور انہی کے انصار آگے بڑھتے رہیں بلکہ ہمارا مطلب ہے کہ آپ اپنے جیون میں کچھ اچھے اور سفل انسانوں کا چناف کریں جن کے بارے میں آپ سب کچھ جانتے ہوں یا جو آپ کو دل سے چاہتے ہوں یا جن کو آپ میں روچی ہے اور انہی کے سلا کو سن کر ان کے دوارہ بتائے گئے اپائیوں پر چلنے کی کوشش کریں ایسا کرنے سے ہی آپ میں آنترک اور شارعک بدلاو ہوگا اور آپ کے پردرشن میں صدار آئے گا یدی آپ کو کوئی مشکل ہوگی کہ کیسے لوگوں سے ان کی سلا لیا جائے اور کیسے انہیں اپنے جیون میں اپنایا جائے تو آپ کے لیے یہ لیک بہت ہی مددگار ثابت ہوگا نمبر چار اے سفلتہ کو سویکار کریں اے سفلتہ نشت ہی مشکل ہوتی ہے لیکن ہر کوئی زندگی میں اے سفل نہیں بننا جاتا کئی بار سفر انسان بھی سفلتہ کے راستوں میں اے سفل ہوتے ہیں لیکن وہ بھاوناوں میں بھے کر وہیں رک نہیں جاتے بلکہ وہ تو سفلتہ سے سیکھتے ہیں اے سفلتہ میں انہیں سکھاتی ہے کہ انہیں اپنے پردرشن میں کیا بدلاف کرنے چاہیے کہاں صدار کرنے چاہیے اور اے سفلتہ سے ہی سیکھ کر وہ دوبارہ اس گلتی کو نہیں دور آتے جو انہوں نے پہلے کی تھی سفل ہونے کے لیے اے سفل ہونا بہت ہی ضروری ہے کچھ لوگ اے سفل ہونے سے ڈر سے نئی چیزوں کرنے سے کتر آتے ہیں ایسا کرنے سے آپ کبھی اے سفل نہیں ہوں گے نہ ہی آپ سے کبھی کوئی گلتی ہوگی پر ایسا کرنے سے آپ کچھ نیا سیکھ نہیں پاؤ گے ایسا جیون جینا ویرت ہے جس میں آپ نے کچھ سیکھا ہی نہیں یا پھر کچھ نیا کیا ہی نہیں اس لیے اپنے سفل گرموں سے شرمندہ ہونے سے ان پر گرف محسوس کیجئے ان کے وجہ سے آپ ایک دن سفل ہوں گے نمبر پانچ تھوڑا سا زیادہ کرنے کی کوشش کریں جب کبھی بھی آپ جن میں کام کر رہے ہوتے ہو تو دس کے جگہ گیارہ ریپس مارنے کی کوشش کیجئے جائے سولہ کیجئے آپ کچھ ایسا کر رہے ہو جو آپ کو ذرا بھی پسند نہ ہو تو اسے ایک اور بار کرنے کی کوشش کیجئے اس سے آپ کی مانسک وچار دھارہ بدلے گی جس میں آپ جانتے ہو کہ آپ کو بھی کام کرنا پسند نہیں لیکن بار بار کرتے رہنے سے اس میں آپ کو روچی نرمان ہوتی چلی جاتی ہے سفلتہ کے راستوں پر کئی مقام ایسے آئیں گے جہاں آپ کو کام کرنے کے لئے اجسا نہیں ہوگا جو کام پہلے آپ کو بہت اچھا لگتا تھا وہ کرنے میں آپ کو اتنا مزا نہیں آئے گا ایسے حالت میں آپ کو منوبل بڑھنے کے لئے اور خود کو پروچسائد رکھنے کے لئے آپ کو یہ عادت ڈالنی ہوگی کچھ بھی کرتے وقت خود کی طرف سے کچھ ایکسرا کرنے کی کوشش کریں سفل لوگوں کی یہ عادت آپ کو فیوچر میں بہت آگے لے جائے گی تھوڑا سا زیادہ کرنے کی کوشش کریں جو ایک ستھارل انسان کبھی نہیں کرتا